اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے مزید کامیاب سے کامیاب تر بناتا رہے اور مسلسل اس پرگرام کو چلانے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عدا فرمائے اس پرگرام کی شروعات کے لیے میں سب سے پہلے کلام پاک کے لیے مولانا عبد الرحمن اڈے والے ان کو دعوت دیتا ہوں ان کے وائے اور اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکا واعبات رابا وکا سندها مقام لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّابًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَهَابًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا وَقَرِيبًا يَوْمَ يَنْذُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا السلام ما شاء اللہ بارک اللہ جزاک اللہ خیر و حیصل جزا اب اس کے بعد میں نظم خانی کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب ریاض مللہ صاحب کو وہ آئے اور اپنی سریلی آواز میں چند اشار گنگن آئے السلام علیکم رحمت اللہ معزز حضرات میں آپ کے سامنے شیخ محترم مولانا حافظ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی ان کی جہز کی لانت پر لکھی ہوئی نظم کے ایک دو تین اشار پیش کروں گا انشاءاللہ سنف نازک کی پہچا مٹا دی گئی سنف نازک کی پہچا مٹا دی گئی قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی سنف نازک کی پہچا مٹا دی گئی جوڑے گھوڑے کی لانت ستم ڈھا گئی مائی ہوا کی بیٹی جلا دی گئی جوڑے گھوڑے کی لانت ستم ڈھا گئی مائی ہوا کی بیٹی جلا دی گئی دھائے اتنے ستم اور ایسے ستم دھائے اتنے ستم اور ایسے ستم ہر پرانی روایت مٹا دی گئی سنف نازک کی پہچا مٹا دی گئی قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا قبر میں آج دلہن لٹا دی گئی خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا قبر میں آج دلہن لٹا دی گئی بولی ماسوم جاں ہو کے شکوا کنا بولی ماسوم جاں ہو کے شکوا کنا ماں مجھے کس خطا کی سزا دی گئی سنف نازک کی پہچا مٹا دی گئی قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی داستانِ علم صرف اتنی نہیں کہ عزیت تو اس سے سوا دی گئی داستانِ علم صرف اتنی نہیں کہ عزیت تو اس سے سوا دی گئی کچھ کہانی تو عشقوں میں کہہ دی گئی کچھ کہانی تو عشقوں میں کہہ دی گئی باقی جو اور تھی گن گنا دی گئی سنف نازک کی پہچا مٹا دی گئی قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی اسلام علیکم ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ کے آواز میں اور خوبصورتی عطا فرمائے امین ماشاءاللہ بڑی حقیقت پر مبنی اشار تھے جو کہ استادِ محترم مران عبدالعظیم عمری مدنی حفظ اللہ نے ایک سچے واقعے کی اکاسی کے ان اشار میں جو واقعہ چلنے میں ان کے آنکھوں کی سامنے پیش آیا تھا اس واقعے کی اشار میں اکاسی کی گئی ہے بہرحال اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حردیل عزیز مولانا عبدالعظیز فیضی حفظ اللہ کو کے وعائے اور آگے کی کاروائی سمارے ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم مطرم حاضرین محزز علماء اکرام بزرگون اور جوان ساتھیوں الحمدللہ ہماری بارہویں نشست یا بارہویں ہفتہ واری پروگرام جس میں ہم سب شریک ہیں الحمدللہ پوری اپنی کامیابی کے ساتھ اپنے منزل مقصود کے طرف رواد ہوا ہیں اللہ تعالی سے اندعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ملنے بیٹھنے جڑنے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائیں مطرم حاضرین گزیستہ درس میں ہم نے قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں جانی تھی کہ قرآن مجید کی کیا عظمت ہے اس کی کیا فضیلت ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سور فرقان کی آیت نمبر تیس تلاوت فرمائیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت کو ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں وہ قال الرسول یا ربی اے میرے پروردگار اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَخْجُورًا میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا میری قوم کے اندر قرآن مجید کا شغف نہیں ہے قرآن مجید کا شوق نہیں ہے مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کا شان نزل بیان کرتے ہیں مشرقین مکہ قرآن مجید سے بڑا تنگ آ چکے تھے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے چھپ چھپ کر کے کان لگایا کرتے تھے قرآن مجید کو سنا کرتے تھے ان لوگوں کی کوشش تھی مشرقین مکہ کی اسلام کے دشمنوں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو قرآن سے روکا جائے اب اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی آخر کار ایک آگوی تھا نظر بن حارس کیا نام تھا اس کا نظر بن حارس مکہ کا بہت بڑا شاعر تھا بہت بڑا عدیب تھا کسی کہانیاں لکھنے والا تھا اس نے ایک ترکیم سوچی وہ کیا کرتا ایک جگہ کو مقرر اس نے کیا اب روزانہ کسی کہانیاں وہ لوگوں کو سنانا شروع کرتا تو کچھ ہی دنوں میں ایسا ہوا کہ قرآن سننے والوں کی تعداد کم ہو گئی اور وہ قسی کہانیاں سننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی سارے لوگ در جانے لگے تو اس وقت میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا یا ربی اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میرے مولا میری قوم نے قرآنِ مجید کو چھوڑ دیا یقینا آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو ماحول ہے قرآنِ مجید کے ساتھ ہمارا جو روئیہ ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ لیتے تو شاید اللہ کے نبی کی یہ کلمات ہوتی ہیں وہاں تو قوم کی شکایت اللہ کے نبی نے کیتی اللہ سے اگر اللہ کے نبی اپنی امت کی حالت دیکھ لیتے جو آج قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مولا کائنات میری امت نے آج قرآن کو چھوڑ دی آج یقیناً بڑا افسوس ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا رویہ آج دنیا کی بڑی بڑی ڈگریہ حاصل کرنے کے پیچھے ہم لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں اپنی پوری عمر لگا رہے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے داڑیوں کے باند سفید سر کے باند سفید نانا بن گئے دادا بن گئے تب بھی پڑھائی کر رہے ہیں دنیا کی ڈگریہ حاصل کر رہے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے آپ دنیا کی ڈگری دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اتنا وقت لگا رہے ہو آپ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہو بڑے افسوس کے دات بڑی شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے ہمیں وقت نہیں بھیلا ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا یہ بات بارہا میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں یاد رکھیں آپ دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی بڑا تیر مار لیں کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لیں کتنے بڑے آپ تاجر بن جائیں بجنس مین بن جائیں چاہے آپ نے کتنی بڑی پروپٹی دولت جمع کر لی گو لوگوں کے سامنے آپ دنیا کے اعتبار سے چاہے کتنے ہی وی آئی پی قسم کے آدمی بن جائیں لیکن آپ نے قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھا آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے قرآن مجید پڑھ کر کے آپ سمجھ نہیں سکتے آپ نے سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا آپ کا مقام دنیا میں بڑا ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ zero ہیں اللہ کے سامنے zero سے بھی آپ نیچے ہیں اسی لئے قرآن مجید کو سیکھیں قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں جاننے سمجھنے کی کوشش کریں الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے اس کے راستے ہیں آپ کسی بھی راستے کا آپ اختیار کر سکتے ہیں اس سے پہلے کا جو درست تھا یعنی گزشتہ سے پیوستہ اس سے پہلے کا جو درست ہمارا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا اسلام کو سمجھنے کے لیے شریعت کو جاننے کے لیے کن چیزوں کے ذریعے ہم مدد لے سکتے ہیں یا کن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعدنے میں ہم نے پڑھا تھا کیا تھی وہ چیزیں نمبر ایک نمبر ایک قرآن نمبر دو حدیث نمبر تین اجمع بتایا کہا تھا اجمع ٹھیک ہے نمبر چار ہے قیاس نمبر چار قیاس اب ایک ایک کی تفصیل ہمیں جاننا ہے تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے کس کی تفصیل ہمیں جاننا ہے قرآن سب سے پہلے قرآن تو آئیے قرآن مجید کا مختصر تعرف یا قرآن مجید کے تعلق سے مختصر سی باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی معلومات کو حاصل کرنے سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن مجید کا تعرف قرآن مجید کا تعرف تعریف اگر انگریزی میں کہا جائے تو دیفینیشن قرآن مجید کا دیفینیشن کیا ہے کون بتا سکتے ہیں اپنے الفاظ میں جس طرح آپ جانتے ہوں جی ماشاءاللہ اور اور کچھ اضافی چیز ہاں ہدایت کی کتاب الحمدللہ اور جی جی انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا الحمدللہ اور آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کا جامعہ دیفینیشن جس کے اندر ساری چیزیں جمع ہو جائیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے یا پھر اس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ موجز معجزانہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تاریخ اور دیفینیشن کا خلاصہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا معجزانہ کلام ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہل رہے تھوڑا لکھنے جمع نہیں رہا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ٹھیک ہے جو مساحف میں مکتوب ہے اور توادر کے ذریعے ہم تک پنچا ہے جس کی تلاوت کرنا سواب ہے ٹھیک ہے جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے سمجھ مہارے ہیں آپ کو وہ تھوڑا ہیڈ رہا ہے ریٹنگ سہی نہیں ہو پا رہی دیکھئے قرآن مجید کا مختصر دیفنیشن سے پورا بوڑ بر گئے پھر بھی مختصر ہے اور اس سے زیادہ مختصر اس کو ہم کر نہیں سکتے کیا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ موجیزانہ کلام ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا نازل ہوا جو مساحف میں مکتوب ہیں اور تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے جس کی تلاوت کرنا سواب ہے اور جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کا یہ مختصر یا پھر قرآن مجید کا مختصر تعرف اور مختصر سی تعرف ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ موجیزانہ کلام ہے کلام تو آپ کو سمجھ میں آیا موجیزانہ کیا ہے موجیزہ کس کو کہتے ہیں موجیزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سادر ہونے والی چیز ہو اس کا مخلوق میں کوئی مثل نہ ہو یعنی ایسا ایسی انوکی بات یا ایسی انوکی چیز جو مخلوق کے بس میں نہ ہو انسانوں کے بس میں نہ ہو سوائے اللہ کے تو قرآن مجید جیسی کتاب لانا یا قرآن مجید جیسی صورتیں آیتیں لانا ہم انسانوں کے بس کی بات ہیں نہیں ہے تو پیر موجیزہ ہے ایسا موجیزانہ کلام ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کس کے ذریعے سے نازل ہوا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا جو مساحف میں مکتوب ہے مساحف سے مراد یہ جو مسحف کتابوں کی شکل میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے یہاں تک صرف قرآن کو لوگ یاد کر کے ایک دوسرے کو سناتے سناتے ہاں تک پہنچائیں ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید کو لکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں تابعین تبع تابعین اتبع تبع تابعین اسی طرح محدثین کے جو زمانے چلتے آ رہے ہیں ہمارے زمانے تک قرآن مجید کو کتابوں کی شکل میں دیا گیا قرآن مجید کتابوں کی شکل میں لکھا گیا اس کے بعد تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ تواتر کے ذریعے تواتر کیا ہے ایک تو مصحف کے معنی معلوم ہے کتابی شکل میں دوسرا ہے تواتر تواتر کے کیا معنی ہے یعنی ایسی بات ایسی چیز جس کو ہر زمانے کے اندر اتنی بڑی تعداد نے بیان کیا ہو جس کو جھوٹ کہنا بڑا مشکل ہو مثال کے طور پر میں میرے اببہ ہی کے اولاد ہوں میں میرے اببہ ہی کے اولاد ہوں اس بات میں نہ مجھے شک ہے نہ آپ کو شک ہے آپ اپنی والدین کے اولاد ہیں آپ کو شک نہیں ہے کیوں کیونکہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے آپ کو بتایا جا رہا ہے سمجھ میری بات ہر دور میں ہر سال میں آپ کو یہ ثابت آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تیرے اببہ ہیں یہ تیرے امی ہیں فلا تیرے نانی ہے فلا تیرے نانا ہے فلاں تیری دادی ہے فلاں تیرے دادا ہے تو اس طرح شروعات سے ہی ایک بڑی تعداد ہمیں سمجھا دی آ رہی ہے تیرے اببہ کو بولوں گا تیرے امی کو بولوں گا تو یہ ساری چیزیں اس کو تواتر کہا جاتا ہے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و جید نازل ہوا صحابہ اکرام کے زمانے میں سارے صحابہ اکرام کو بتاتا ہے اللہ کا کلام ہے صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا تو پورے کے پورے تابعین اس بات پر متفق تھے یہ اللہ کا کلام ہے تابعین کے بعد تابعین کا زمانہ آیا تو سارے کے سارے تابعین اس بات پر متفق تھے یہ اللہ کا کلام ہے اسی طرح ایک جو زمانے سے ہم تک یہ بات چلی آ رہی ہے ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد نے اس کو قرآن کہا ہے کہ اس کو جھوٹ کہنا بڑا مشکل ہے ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے چلو ایک دو لوگ مثال کے دور پر ایک صدی میں چند لوگوں نے کہہ دیا یہ قرآن ہے چند لوگوں نے کہا نہیں ہے تب وہاں پر ڈوٹ پیدا ہوتا لیکن اکثریت ایک بڑی تعداد نے اس کو قرآن تسلیم کیا اسی طرح ہر دور سے جس دور سے قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے اس دور سے لے کر کہ یہاں تک ہر دور میں یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن مجید ہے اس کی تصدیق کی گئی اس کو کہا جاتا ہے تواتر جس کی تلاوت کرنا سواب ہے یقینہ قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے سواب ہے اور اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے یہ مختصر سا تعریف تھا قرآن مجید کا ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد ہونا ہے ہر شخص جو ہے یاد کرے گا کم سے کم قرآن مجید کا ڈیفینیشن ہمیں یاد ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے قرآن مجید کے الفاظ پچھلے درس میں بھی بتایا گیا تھا قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ کے طرف سے ہیں قرآن مجید کا مفہوم بھی اللہ کے طرف سے ہیں اور قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے کیا ہے اللہ کی صفت ہے اسی لئے بعض صرفِ صالحین نے قرآن کی قسم کھانے کو جائز کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی اللہ کی ذات اللہ کی صفات ہی کے قسم ہم کھائیں گے کسی بھی معاملے میں جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے قرآن کیا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام دیکھئے قرآن کی عظمت کے لئے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام اور موٹے الفاظ میں کہا جائے اللہ کی باتیں ہیں قرآن کی گفتگو ہے اللہ کی باتیں ہیں تو اگر کوئی قرآن کو اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے جس طرح اللہ نے ہم پیدا کیا ہے ہم کیا ہیں مخلوق ہیں آسمان زمین چاند ستارے سورج یہ سب کے سب کیا ہیں مخلوق لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کی صفت ہے اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہتا ہے یا اس کا یقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دائر اسلام سے نکل جاتا ہے یہ بات یاد رہے گی تیسری چیز قرآن مجید میں کوئی تبدیل ہی نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید کو اتارا ہے اسی طرح سے آج قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہے اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک نکتہ نہ قرآن مجید کے اندر کبھی ہوئی نہ قرآن مجید کے اندر زیادتی ہوئی ہے جس طرح کہ آج شیعہ اور روافیزہ کا یقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ چیزیں حضف کی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر تقریباً چالیس سفارے تھے یا پہتالیس سفارے تھے اس کو کم کر کے خلی تیس پہ رکھا گیا ہے آگے آنے والے ان کے جو امام ہیں قیامت سے پہلے پورا قرآن لا کر کے جمع کریں گے تو یہ عقیدہ اگر ہم میں سے کوئی رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اب اتنے چالنج کے ساتھ ہم کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل کتاب ہے نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے نہ ہی کوئی چیز اس میں تبدیل کی گئی ہے کیوں کہتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس پہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے یہ بات سمجھ میں آئے اب اس کے بعد دیکھئے قرآن مجید کے اندر کتنی سورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر کتنے پہ رہے ہیں تیس پہ رہے ہیں یہ بھی یاد رہے گا انشاءاللہ قرآن مجید کی کل آیات کتنی ہیں چہ ہزار چہ سو چھ سٹھ سٹھ گلت قرآن مجید کے اندر دیکھئے چہ ہزار دو سو چھتیس کتنے ہیں ہم کتنے سمجھتے ہیں پہلے چھ سو چھتیس تو قرآن مجید کے اندر کل اتنی آیات ہیں کل چھ ہزار دو سو چھتیس قرآن میں کل تین لاکھ چالیس ہزار سانس سو چالیس حروف ہیں حروف ہیں ٹھیک ہے ترتیب یاد رہیں گے انشاءاللہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ یہ بیسک معلومات ہے قرآن مجید کے تعلق سے اسی طرح قرآن میں قرآن مجید میں کل پندرہ سجدیں ہیں کتنے سجدیں ہیں پندرہ سجدیں ہیں اور قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ دو طرح کی صورتیں ہیں کتنی طرح کی دو طرح کی صورتیں ہیں ایک مکی اور دوسری مدنی مکی مدنی کی تقسیم کیوں ہے یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ہاں آپ بولیے سلاودن بھائی ہاتھ اٹھ رہتے ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی قرآن مجید کا جو حصہ یا قرآن مجید کی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ کیا ہیں مکہ کی صورتیں ہیں اور قرآن مجید کی جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں اب اگر کوئی بتا سکتے ہو قرآن مجید کے اندر مکہ کی صورتیں کتنی ہیں مدنی صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید میں مکہ کی صورتیں 86 ہیں کتنے 86 اور مدنی صورتیں 28 دیکھیں دونوں کے ساتھ کیجئے کتنا اور 86 28 14 114 اب قرآن مجید کی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکہ اور اس کی تعداد کتنی ہیں 86 اور قرآن مجید کی جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں اس کی تعداد کتنی ہیں 28 اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کونسی صورت مکی ہے کونسی صورت مدنی ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یاد رکھیئے مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے اس میں کچھ چیزیں الگ الگ ہیں مثال کے طور پر مکی صورتیں جو ہیں عام طور پر اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید تو مکی صورتوں کا جو مفہوم ہوگا اس کے اندر آپ کو عقید توحید کی باتیں معلوم ہوگی عقید توحید پر زیادہ زور دیا گیا ہوگا اور اسی طرح مکی صورتوں کے اندر جو ہے پچھلے جو قومیں گزری ہیں ان کے تذکریں آپ کو ملیں گے اور جس صورت کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طرح ابلیس کا تذکرہ آپ کو ملے سوائے صورت بقرہ کے وہ صورتیں کیا ہوں گی مکی صورتیں ہوں گی اور اسی طرح جو بھی صورتیں حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں جیسے یاسین ہے حامیم ہیں اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ صورتیں مکی صورتیں ہوتی ہیں مدنی صورتوں کا مدنی صورتوں کا ٹاپک کیا ہوتا ہے عام طور پر مسائل کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو باقاعدہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت شروع ہو گئی مسلمان کسی کے اندر میں نہیں تھے تو مدنی صورتوں کے اندر آپ کو جہاد کیا احکام ملیں گے جہاد کا حکم ملے گا اور اسی طرح مدنی صورتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ملے گا کیونکہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے منافقین کا وجود نہیں تھا مدینہ میں آنے کے بعد وہاں سے منافقین کا وجود بھی شروع ہو گیا تو اس طرح منافقین وہاں سے شروع ہوئے تو مدنی صورتوں کے اندر منافقین کا بھی تذکرہ ہے اسی طرح وراست پروپٹی کے جو احکام و مسائل ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے نماز کے مسائل ہیں ایسی طرح ایسی طرح زکاة کے مسائل ہیں کیونکہ باقیدہ ایک اسلامی حکومت وہاں سے شروع ہو چکی تھی تو اسلامی شریعت کے بہت سارے عیکامات یہاں پر بیٹا آئے گئے تو آج کے درس میں اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے اس کو اور اگلے درس میں اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا آپ جواب دینے کی پوری کوشش کریں اور ایک چیز اپنی طرف سے پرانی مجید کے کتنے پارے ہیں تیس پارے ہیں اگر کوئی ساتھی ہمارا ساتھی جو بیٹے ہیں آپ پر ہمارے اگر کوئی ان تیسوں پاروں کے نام یاد کر کے آئے انشاءاللہ آگلے درس میں تو انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کو انعام الگ سے دیا جائے گا کنتی انعام دیا جائے گا کوشش کریں آپ جو زیادہ یاد کرے گا اس کو اچھا انعام ملے گا جو کمیات کریں گے ان کو انعام نہیں ملے گا پورے نام سنانے ہوں گے سیکنڈ فرس سیکنڈ تھڑ کا مسئلہ نہیں ہے پورے نام ایک طرف سے پورے مختصر چھوٹے چھوٹے نام ہیں انشاءاللہ آپ کوشش کریں اب ہماری مجلس کا اختتام ہوتا ہے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھنے سبحانک اللہ و بھی حمدی کھا اشہد اللہ علیہ اللہ انتا استغفیرک واتو بلیک